ویڈنگ سیزن برزا بھی شروع ہونے والی ہے اور اولہا سنگر شہر کی شان اور جان مانا جانے والا ہوتل میور میں آج ہم پہنچے ہیں اولہا سنگر شہر اور آس پاس کے لیے ایک نئی سوگات ایک نئی سرپرائز ہوتل میور لائیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے اولہا سنگر شہر کی ہوتل میور کا لاوش ہال جس کا نام رکھا گیا ہے سفائر بانکوٹ ہال اولہا سنگر شہر میں ہوتل میور ایک ماتر ایسی دیسٹینیشن ہے ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چھوٹے سے بڑے تک ایونٹ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں گیٹ ٹوگیدھر شادیاں پارٹیز دین سیریماری تو اس وقت ہم جب پہنچے ہیں سفائر بانکوٹ ہال کو دیکھنے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے تو اس وقت یہاں پر روکہ سیریمینی کا آیوجن کیا گیا ہے سر دوارا ان کی فیملی دوارا پہلے تو سر آپ کو کنگرچولیشنز بہت اچھا گیٹ ٹوگیدھر ہے آپ کا آج یہاں پر آپ بتائیے کیسے ہوتل میور کا آپ کو یہ ہال کیسے لگ رہا ہے ہوتل اچھا ہے آپ جیسے ہم لوگوں پتہ چلا ہاں میور بھائی اسٹرٹ کرنا ہے تو ہم لوگ پرس پرکڑ کریں میور کو بلکل وہ تو اولاد سنگر کے کافی ریسیڈنٹس ہم سے مل چکے ہیں جو ہوتل میور جن کی پہلی پریفرنس ہے آپ کو یہاں کا نیا لائیوش ڈیکور یہ پورا نیا ارینجمنٹ کیسا لگ رہا ہے ارینجمنٹ بہت اچھا ہے اسپیشل یہ لائٹ سور ڈیکور اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہمارا ایک ہے بہت سنگے والے کی ہوئی ہے لیکن ہمارا پتہ ہوا ہے اچھا تو آپ نے جو فرس ٹائم یہاں پر بکنگ کی ہے کیسے لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ابھی نہیں جیتے جیتے آئیں گے نا اور بھی اچھا لگ رہا ہے ابھی بامبے والے آ رہے ہیں ہمارے ملت والے اندھیری والے کی در دیکھیں گے نا ملکل ملکل تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم یہاں سے بامبے جاتے ہیں شادیوں کے لیے آج سن رہے ہیں کہ یہاں پر اچھا لگر میں نئے ہال میں بامبے اندھیری سے لوگ آ رہے ہیں گیسٹ آ رہے ہیں تو ہم ضرور ان سے بھی سنیں گے ان کا بھی فیڈبیک ضرور لیں گے ہوتل میں آپ بھی آئیے بوکنگ سے اوپن ہے سفائر بانکوٹ کی اولہا سنگر شہر اور آس پاس کے لیے ایک نئی سوگات ایک نئی سرپرائز ہوتل میور لائیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے اولہا سنگر شہر کی ہوتل میور کا لائوش ہال جس کا نام رکھا گیا ہے سفائر بانکوٹ ہال سارے تین سو لوگوں کی کیپیسٹی والا یہ ہال ایک دم لائوش نئے طریقے کے انٹیریر کے ساتھ بنایا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب اس وقت یہ ہال ریڈی ہے ایک نئی پارٹی کے لئے ایک نئی سیلیبریشن کے لئے موسیقی 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 ایک نئی طریقے کی سٹیج آپ کو یہاں پر ملے گی جس کا نام ہے سفائر بانکویٹ ہال ساڑھے تین سو کی کیپیسٹی ہے اس ہال کی اور آپ کو اس ہال میں نیا لیوش ڈیکور آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جومر نیا ڈیکور فل لیٹس طریقے سے بنایا ہوا ہے موسیقی سفائر بانکویٹ ہال میں یہ جو آپ کو مین ایڈیا دکھ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایکسٹر ایڈیا بھی دیا گیا ہے آپ کے چھوٹے موٹے فنکشنز کے لیے اس ایڈیا میں آپ اپنی لنچ دینر کی ارینجمنٹس رکھ سکتے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے کھانے کی ارینجمنٹس رکھ سکتے ہیں موسیقی تو یہ دیکھیں کس طریقے سے مین ایڈیا ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ایکسٹر ایڈیا بھی آپ کو ملتی ہے سفائر بانکویٹ میں ہم آپ کو پھر بتا دیں کہ اس ہال کی کیپیسٹی ہے ساڑھے تین سو لوگوں کی اور یہاں پر دیکھیں کتنی شاندار طریقے سے آپ کے گیسٹ کے لیے بوفے کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے ہوتل مہیور دوارا تو سفائر بانکویٹ ہال میں آج ہم پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ہوتل مہیور کے جنرل مینجر ستی شرمہ جی موجود ہے جو نئی سوگات نئی سرپرائز بول سکتے ہیں اچانک اولاسنگر کو آپ نے دی ہے اس کا نام رکھا ہے سفائر بانکویٹ ہال اپنے جتنے بھی گیسٹ ہیں کئی سالوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جسے ریشٹرنٹ کو ہم نے رینویڈ کیا مسالہ کبان آ دیا نائن پیم لانچ کو ہم نے کیا شامینہ ہال کو کیا کریشٹلز کو کیے تو یہ ایک ہال تھا جس کے بہت زورت تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ ایموشنی بھی ہم اس ہال سے بہت جڑے ہوئے ہیں بہت سال سے لوگ اپنے فنکشنز کرتے آ رہے ہیں مدبروں نے اپنے بولتے ہیں کہ بچپنس میں بڑیس بنایا تھا اور شادیا ہوئی ہے تو یہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے بہت ہی اچھے ڈنگ سے بناتے ہیں اور جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس ہال کے اندر کوئی بھی ایکسٹر ڈیکوریشن کے ضرورت نہیں ہے اور سفائر is already the precious stone جو بولتے ہیں انمول ڈیکوریشن کی طرح ہی ہم نے اسے بنایا ہے اور پریزنٹ کیا ہے اور آئیے اس کا لوگ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ڈیکوریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیکوریشن کی کوئی دیکھ سکتے ہو کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ٹیبل اور چیز کے ساتھ میں جیسے لائک ایک پروپر سیٹ اپ کور سیٹ اپ تو 3.50 کا کورس ہے ویٹھ دیجئے اور کوکٹیل یو کینڈو بہت مزا آئے گا بہت بڑی ambience ہے ضرور آئیے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور اس کا لفت لیجئے میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ہوتل میور کی ایک خاصیت رہی ہے کہ آپ اگر ہوتل میور میں اپنا اپنی شادی رنگ سرمینی یا کوئی بھی فنکشن کیجئے تو آپ کو ایک ہی پیکج ملتا ہے سب چیزوں کے لیے یعنی کہ فوڈ ملتا ہے اس میں بہت بڑی بڑیا بنایا ہوا ہول ملتا ہے جو آپ کے پیکج میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ڈیکو اور ساؤن جو چاہیے آپ کو یہاں پر وان سٹوپ پر بلتا ہے تو کیا یہ بھی اسی ہول کے ساتھ ہے دیکھیں اس ہول کی سب سے بڑی خاصشت ہے دیا ہے کہ باقی ہول میں جیسے آپ جاتے ہو تو وہاں پہ کیسے آپ کو ڈیکور کرنا پڑتا ہے دیکوریشنز کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ایکسٹرائی ڈیکوریشنز کی ضرورتی نہیں ہے جیسے کی ایک بجٹ ہوتا ہے لین ہول ہوتا ہے پھر آپ وہاں پہ ڈیکوریٹ کرتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس سٹیج ہے سارے جو گلاسے سے آپ پورے دیکھ سکتے ہو مطلب یہ جو سفائر سفائر مطلب ایک بولتا ہے پریشتر سٹون ہوتا ہے اسی طرح سے یہ آپ پورے ہول کو دیکھ سکتے آپ سیلنگز دیکھئے اوپر جو جھومرز لگے ہوئے ہیں یہ اوورال لے آؤٹ نو نیڈ فور اینی ڈیکوریشن تو سب سے بڑی خاصیہ دیا ہے کہ آپ کے ڈیکوریشن کے کوئی پیسے جائیں گے نہیں ایکسٹرائی اور اس ہول کے اندر ہاتھیں آپ کو لگے گا کہ آپ کہیں پہ ایسے جگہ آئے ہو جہاں پہ کہ آپ کوئی ساری ہی ریکواریمنٹس کو پورا کیا جا سکتا ہے اور وہ ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا یہاں پر آنے کے بعد جو انٹیریئر کے لئے لوگ یہاں سے باہر جا کر تھانے ممبئی جا کر شادیز اورگنائز کر سکتے دیں اب وہ انٹیریئر اور وہ ہوسپیٹالیٹی اور میور کا پھٹ تو نمبر بن ہے آج تک ہم نے دیکھا یہ چیز اب وہی ساری چیزیں یہاں پر بھی ملنے لگی ہیں تو بکنگز اوپن ہو چکی ہے اولاسگر شہر کے ہوتل میور کی شان نیا ہال سفائر بانکوٹ کی اب بھی آئیے بکنگز اوپن ہے سفائر بانکوٹ کی